حالیہ شدید پرفباری کے بعد گزشتہ رات رنبور شکاندے روٹ پر پہاڑی تودہ گرنے سے روٹ ہر قسم کے ٹرافک کے لئے بند روٹ کی بندش کی وجہ سے شکاندے کی دو سو پچاس گرانوں کی افراد گروں تک میں حدود ہو کر رہ گئے اس کے ساتھ ساتھ مقامی بجلی گر کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے جس کے باعث علاقے میں بجلی کی نظام درہم پرم ہو چکا ہے علاقے کہ لوگوں نے افکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ جل اس جل ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے روٹ کی باہلی اور بجلی کی پرامی کو یقینی بنایا جائے میڈیا کی توسط سے افکام بالا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات ایک ناکہانی افراد یہاں پیش ہوا ہے جس کی وجہ سے انسلیڈن ہو کر ہمارے جو زمینین راستے تے آجی رنبو سے و دیگر میں شہروں چطرار سے کاؤن سے جو یہ جو راستے تے وہ ملکتا بوا ہے و یہی بین سلیڈنگ واجہ سے و اس کے ساتھ سار و دیگر بجلی جو میں انسان کی جو سخولیاتوں میں سے ایک ہم سخولیات ہے اس سے بھی ہم ملکتا با چکے ہیں ممکن حاصل کہ ایتر جلدی ہمارے جو بنیادی ضروریات ترانسپورٹ اور وہ بجلی کی ان کو ہمارے تک ہمیں پہنچائی دیا جائے اور یہ جتنے بھی رکاوٹ سے ہاں بھرے تھڑے ہوئے بھرے بھرے تودے ان کو ہٹایا جائے اور ہمارے جو آگے ٹرانسپورٹ لوز کو باہر کیا جائے شکریہ تو دہ ایتر گیرا ہے کل رات کو یہ گیرا ہے موسمی حالات کی وجہ سے اور ہم نے اپنی طرف سے ایدر بھرپور کوشش کی لیکن ہم سے یہ چیز ہر نہیں سکا اور ہماری کوشش سے باہر ہو گیا لیکن میں دوبارہ یہ اس چیز کا توجہ دلاتا ہوں اور حکام بالا کو بھی یہ اطلاع دیتا ہوں کہ خدارہ یہ دیکھو یہ پاکستان بننے کے بعد یہ چین چار سو گرانے کا اس کا کیا قصور ہے اور جو بھی حکومتیں ادھر آتے ہیں جو بھی یہ ادھر وہ سربراہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی کوئی تعاون نہیں ہو رہا اور یہ چیز آپ نے دیکھ لیا اور یہ میں دوبارہ یہ درہاز کرتا ہوں حکام بالا سے اور کوئی بھی یہ مخیر حضرات سے اور اس چیز کو ہٹا کر تین چار سو گرانے کا جو ادھر مسائل ہے ان کو حل کیا جائے